ملک میں بارش کے نئے سپیل کی پیش گوئی کل سے تیج جولائے تک بادل برستے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بہرہ عرب سے مونسون ہوائیں کل رات سے ملک کے بالائے اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی راول پنڈی اسلام آباد ہزارہ ڈیویجن میں بارش کا امکان پشاور گجرانوالا اور لاہور میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ کراچی ٹھٹا اور ہیدراباد سمیت سندھ بھر میں بیس سے بائی چولائے تک بادل برستے کا امکان نور لیگی رانوما تارک فضل چودری کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ حادثے میں انزہ تارک جانبھاق تارک فضل چودری کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ اسلام آباد میں سیوند ایوینیو پر پیش آئے انزہ تارک کی گاڑی موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے کھمبے سے ٹکرا گئی تھی لیگی رانوما کے بیٹے کو زخمی حالت میں سپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کتاب نہ لاتے کوئی دم توڑ گئے نماز جنازہ شام چار بجے نون لیگ سیکریٹریٹ چٹھا بختاور میں ادا کی جائے گی مریم اورنگزید کی تازیت کے لیے تارک فضل چودری کے گھر آمر پرویس خٹک نے پاکستان درک انصاف پارلیمنٹیرینز کا اعلان کر دیا پرویس خٹک اور سابق فضیرعالہ محمود خان نے مشترکہ ویڈیو پیغام میں کہا پی ٹی آئی کے ستاون سابق ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ کہا پارٹی منشور اور جھنڈے کے رنگ کا جلد اعلان کیا جائے گا عوان سوچے تحریک انصاف نے الیکشن کا وقت کیوں جائے گیا یہ بہت بڑا راز ہے جس دن یہ راز کھلا سب کی آنکھیں کھل جائیں گی معیشت کی بحالی کے لیے حکومت کو ہر ممکن معاملت فراہم کی جائے گی آرمی چیف کی زیرے صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم آئی ایس پی آر کے مطابق فورم کو حکومت کے اقصادی بحالی کے منصوبے ذراعہ کانکنی مادنیات اور دفاع پیداوار کے شعبوں میں فوج کے کردار سے متارک آگاہ کیا گیا افواج پاکستان کو پڑوسی ملک میں دہشتگردوں کی پناہ گاہوں پر تشویش پڑوسی ملک میں کل ادم ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشتگرد تنظیبوں کو وہاں آزادی مویسر ہے انہیں جدید ترین ہتھیاروں کی درسیادی سے پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کانفرنس کی شرکہ کا بہادور سپاہیوں کی مسلسل قربانیوں کو بھرپور خراج یقیدت پیش تالبان کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کو دہشتگردوں کی پناہ گاہ نہ بننے دیں ترجمان امریکی محکمہ خارچہ نے پاکستان کے موقف کی طاعت کر دی میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ایرانی پولس کی رپورٹس پر تشویش ہے ہجاب پہننے کے لیے زبردستی پابند کیا جا رہا ہے لگتا ہے حکومت نے حالی احتجاج سے کچھ نہیں سیکھا آئینی بہران کے باعث انتخابات میں التوا کا خدشہ مشترے کا مفادات کاؤنسل کا اچلاس پچس جولائے کو طلب ذرائع کے مطابق اچلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا سبائی حکومتیں مردم شماری کے نتائج پر موقف پیش کریں گی اچلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے رپورٹ کی منصوری کا امکان اسمبلی نشستوں کی تعداد میں تبدیلی کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی انتخاب اصلاحات کمیٹی کے ان کیمرہ اچلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئے مساویدے کے منصوری کے بجائے سیاسی جماعتیں نئی ترمیم دے آئیں بزارت قانون اور الیکشن کمیشن نے سر پکڑ لیے محدود وقت میں بڑے پیمانے پر قانون سازی پر اداروں کو تحفظات ذرہ کے مطابق ایم کیوم نے کراچی میں حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا پی پی کو آر ٹی اے سسٹم اور نتائج کی تاخیر پر اعتراض آر ٹی اے سسٹم کو بہتر انداز میں فاعل کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے نتائج میں تاخیر میں ریٹرننگ افسران کو جواب دے بنایا جائے الیکشن ایک ترمیم مصودک کو آج حتمی شکل دی جائے گی تمام اسٹیک ہولڈرز نہیں بیٹھیں گے تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا شاہد خاکان اباسی کا اعلام کہا سیاست پیچیدہ نہیں بے مقصد ہو گئے آج سیاست مسائل کے حل کے لیے نہیں جبکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے سبق حاصل کرنا چاہیے آئندہ بھی الیکشن چوری کے مصبت اثرات نہیں ہوں گے وزیر خزانہ اصحاب دانے قوم اقتصادی کاؤنسل کی ایکزیکیٹیف کامیٹی کا اچلاس آج طلب کر لیا اچلاس میں چار نکاتے ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اچلاس میں وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کی منصوری دی جائے گی صحت سہولیات پروگرام کی نظر سانی شدہ منصوبے پر بھی غور کیا جائے گا کے فور پانی کے منصوبے پر غور ہوگا احسن اقبال کی زیر صدارت سی ڈی 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 کا اچلاس آج ہوگا اہم وزارتوں کے منصوبے کی منصوری دی جائے گی وزارت قوم تحفظ خوراک کا شمسی طوانائی پر ٹیوب وال کی منتقلی کا منصوبے پر غور ہوگا تعلیم اور صحت کے چار ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے تین منصوبے منصوری کے لیے پیش کر جائیں گی ڈیزل کے قیمت میں کمی نہیں کر سکتے تیل کمپنیوں نے مخالفت کر دی ملک میں ڈیزل بہران کا خدشہ ڈیزل کے قیمت میں کمی کا حالیہ فیصلہ واپس لے جائے حکومت نے لیوی میں کمی اور صافین پر بوچ منتقل نہیں کیا حکومتی فیصلے کے باعث انڈسٹری کو گیارہ عرب کا نقصان ہوا قیمتوں کا تایون فوری درست نہ ہوا تو اندھن سپلائی نہیں کر سکیں گے تیل کمپنیوں کی تنظیم اوزی اے سی کا اگرہ کو خط کراچی سپر ہائیوے فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا کولنگ کا عمل جاری فیکٹری جل کر تباہ لاکھوں روپے مالیت کا نقصان چیف فائر آفیسر کا کہنا ہے کہ پرفیوم کاسمیٹک سامان اور گجہ سے آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انیس فائر ٹینڈر سے آگ بجھانے میں حصہ لیا روس نے یوکرین سے اناچ ایکسپورٹ ڈیل ختم کر دی ترجمہ روس کے مطابق شرائط پوری ہونے پر روس اناچ معاہدہ پر واپس آ جائے گا اناچ معاہدہ اور کریم پر یہ حملے میں کوئی تعلق نہیں اقوام متحدہ کا اظہار افسوس کہا یوکرین اور روس سے خوراک فراہمی کی کوششیں جاری رکھیں گے امریکہ نے روسی اقدام کو ظالمانہ قرار دے دیا چین نے کہا امید ہے فریقین آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں گے ترکیہ پہلی بار ویمنز والی بول کا ورلڈ چیمپین بن گیا ترخواتین نے امریکہ میں والی بول نیشنز لیگ کا ٹیٹل جیتا فائنل میں چین کو ایک کے مقابلے تین سیٹ سے شکست دی ملک مستحقم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاہ کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات کوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 03370310377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے